اسلام علیکم جی میرا نام اجاز احمد ہے آپ دیکھ رہے ہیں این ایف ریل سٹیٹ یوٹیوب چینل اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو جہاں پہ بھی رکھا ہوگا اپنے افضو مان میں رکھا ہوگا آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی اے چھے گجرہ والا ڈی اے چھے گجرہ والا کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکٹ جو ہے اس کا سنیریو فلوک کیا چار رہا ہے اور مارکٹ میں فلوک پرائزز کیا چار رہی ہیں فائلز کی پانچ دس مرلا کنال کی فائلز کے پرائزز جو ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے پلوٹس کی جو پرائزز ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور اگر اس میں ریٹس میں اگر کچھ کمی آئی ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ویلاز کی پرائزز کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور اگزیکٹیو بلوک کے کنال دو کنال کے جو پلوٹس ہیں اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور ورال مطلب کے پرائزز جو ہے اس کا ایک چھوڑا انیلائسز جو ہے اس حوالے سے ہم گفتکو کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہماری ویڈیوز ہیں آنے والی لیٹرس ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہا کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے ریالیٹی رکھتے ٹھیک ہے اس میں نہ ڈیلری نہیں کھیلتا میں آپ کے ساتھ اسے یوٹیوب چینل پر میں آپ کے ساتھ ڈیلری نہیں کھیلتا جو کرنٹ مارکٹ سیچویشن ہوتی ہے اسی حوالے سے آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی ناکس اکل کے مطابق ابھی ہم اگر بات کر لیں اس کی اگزیکٹیب بلوک کی اگزیکٹیب بلوک میں جو ایک کنال کا پلوٹ ہے اس پہ اون ہے تقریباً کوئی پانس سے چھے لاکھ روپیہ دو کنال اگزیکٹیب بلوک کی اگر ہم بات کریں تو وہ اویلیبل ہوتا ہے ہم کوئی پانس سے بیس لاکھ روپیہ ہون پروفٹ ہے ایویلیبلیٹی بہت ریئر ہوتی ہے یہاں پہ ایک ادھ ایک ادھی آپشن جو ہے آپشن جو ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اسی طرح ویلیز کی بات کر لیں تو ویلیلی فائیڈ مرلا جو ہے وہ تقریباً بارہ سے تیرا لاکھ روپیہ آن پروفٹ پہ ہے چہ مرلا ویلہ جو ہے ہے وہ اس ٹائم پہ تقریباً سولہ سے سترہ لاکھ روپے آن پروفٹ پہ ہے ایک دس مرلے کی ویلا کی اگر ہم بات کریں تو وہ فل بک چل رہا ہے تقریباً چوبیس سے پچیس لاکھ روپے آن پروفٹ پہ اسی طرح ای آر وائی لگونہ کی اگر ہم بات کریں تو ون بیٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپے مائنس پہ ہے دو بیٹ جو ہے ٹو بیٹ کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کی کی وшие بات کریں تو وہ تقریباً کوئی دو سے دھائی لاکھ רوپے مائنس پہ ہے فور مرلہ ویلا کی اگر ہم بات کریں تو وہ تقریباً کوئی تین سا ساڑھے تین لاکھ روپے مائنس پہ چل رہا ہے کمرشل کی بات کریں تو کمرشل جو ہے وہ نائنٹی لیک آن پروفٹ سے لے کے اور تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے آن پروفٹ پہ ہے آٹھ مرلہ جو ہے آٹھ مرلہ آپ کو ملتا تقریباً کوئی فولی پیٹ جو کمرشل آرمی لوٹڈ جو فائلز ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں سات کروڑ سے لے کے اور ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کی بریکٹ میں اسی طرح ایک کنال کے پلوڈ کی بات کریں تو ایک کنال کا پلوڈ مینیمم آپ کو ایٹی ٹو کا ملتا ہے ایٹی لیک سے لے کے ایٹی ٹو کی بریکٹ میں مینیمم اور ایبریج پلوڈ جو آپ کو ملتا ہے ایک کنال جی بلوڈ میں تھوڑا مہنگ ہے ایل بلوڈ میں تھوڑا سا سستہ کیونکہ جی بلوڈ میں ڈیویلپن زیادہ ہو چکی بھی ایل بلوڈ میں بھی سٹارٹ ہوئی ہے دس مرلے کے اگر ہم پلوڈ کی بات کریں تو وہ مینیمم سکسٹی لیک کا ہے ایبریج آپ کو ملتا ہے پینسر لاکھ روپے کا اور میکسیمم جو کورنر نہیں ہے فیسنگ پارک نہیں ہے لیکن لوکیشن بہتر ہے تو وہ آپ کو تقریباً کوئی سیونٹی لیک کی بریکٹ میں ملتا ہے اگر کوئی کورنر فیسنگ پارک یا مین بولیوارڈ پہ آ جاتا تو وہ سیونٹی سیونٹی فائی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے اسی طرح پانچ مرلے کی پلوڈ کی پرائز کی اگر ہم بات کریں تو کے بلوڈ میں مینیمم آپ کو کوئی ساڑھے تیتیس لاکھ روپے کا پلوڈ ملتا ہے اور میکسیمم کے بلوڈ میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی 40 لیک کی بریکٹ میں ملتا ہے ڈیپینڈ زون لوکیشن اگر کوئی کورنر آ جاتا ہے یا فیسنگ پار یا کیٹیگری پلوڈ آ جاتا ہے فائیلز کی پرائز کے حالے سے اگر ہم بات کر لیں تو فائیل پانچ مرلہ جو آج ریٹ ہے وہ تقریباً 32 لاک روپے ہیں ایلوکیشن ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ تقریباً 35 لاک روپے ہیں دس مرلہ ایلوکیشن جو ہے وہ آج کی جو ریٹ ہے ایلوکیشن 50 لاک روپے کا ہے ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ تقریباً ماں مال لاک روپے کا اسی طرح ایک کنال کی بات کریں تو ایک کنال کی فائیل آپ کو ملتی ہے تقریباً 77 سے 78 کی بریکٹ میں ایفی ڈیوڈ جو ہے وہ تقریباً 79 سے 80 لاک روپیز کی بریکٹ میں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پر زند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شکریہ اللہ حافظ